سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی سفری پابندیہ ختم برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لیس سے خارج کر دیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لیس سے خارج کر دیا تفصیلات کے مطبق پاکستان نے ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی ہے پاکستان کے سلسل دباؤ کے بعد بلاہر برطانوی حکومت نے سفری پابندیہ کی ریڈ لیس سے پاکستان کا نام خارج کر دیا پاکستان سمیت کل آٹھ ممالک کا نام ریڈ لیس سے خارج کیا گیا ہے پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، مالدیپ، سری لنکا، کینیا، امان اور بنگلہ دیش کو بھی ریڈ لیس سے خارج کر دیا گیا ریڈ لیس سے پاکستان کے اخراج کے بعد برطانیہ جانے والے پاکستانیوں پر چودہ روز کے کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان سمیت آٹھ ممالک کو ریڈ لیس سے خارج کرنے کے فیصلے کا اطلاق بائیس ستمبر سے ہوگا واضح رہے کہ پاکستان کو امید تھی کہ اسے برطانوی حکومت کی جانب سے سفری پابندیوں کی ریڈ لیس سے گزشتہ ماہ ہی نکال دیا جائے گا تام چھبیس اگس کو کیے گئے اعلان میں پاکستان کو ریڈ لیس میں برقرار رکھا گیا تھا برطانوی حکومت نے روانہ سال نو اپریل سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لیس میں شامل کر رکھا تھا برطانوی حکومت نے کرونا کی ڈلٹا قسم کے پھیلاؤ کا گھر بننے والے بارس سے پہلے پاکستان کو ریڈ لیس میں شامل کر لیا تھا جس پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور عراقین برطانوی پارلیمنٹ نے شدید رد عمل دیا تھا بعد اعظم برطانوی حکومت نے بارس کو ریڈ لیس سے نکال کر امبر لیس میں ڈال دیا تھا جبکہ پاکستان کو بدستور ریڈ لیس میں برقرار رکھا گیا برطانوی پارلیمنٹ کے عراقین نے اپنی ہی حکومت کے اس فیصلے کو پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا تھا اس فیصلے کے بعد برطانوی حکومت کے جانب سے دعویٰ کیا گیا چونکہ پاکستان نے کرونا سے متعلق ڈیٹا ہی نہیں فرام کیا اس لیے پاکستان کو ریڈ لیس میں شامل رکھا گیا برطانی حکومت کے اس دعویٰ کے بعد حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا سے متعلق تمام ڈیٹا برطانوی حکومت کو فرام کیا توم اس اقدام کے باوجود پاکستان کو ریڈ لیس میں برقرار رکھا گیا اس تمام صورتحال میں 3 ستمبر کو وزیراعظم عمران حان نے برطانوی سکری خارجہ سے ہوئی ملاقات میں یہ معاملہ اٹھا ہے اور موقف اختیار کیا کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریلس میں رکھنے پر تشویش ہے وزیراعظم عمران حان نے کہا کہ پاکستان کو ریلس میں رکھنے سے دوری شہریت کے عامل افراد کو مشکلات کا سامنا ہے